حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات کے لیے اہم پیش راف سماعت پر گریفنگ حکومت اور اپوزیشن کا رابطہ ہوا ہے اپوزیشن سے چار نام مانگے ہیں سیاسی قائدین کو مسئلہ حل کرنے دیا جائے ایٹرنی جنرل کے سپریم کورٹ میں دلائل چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ چیئرمن سینٹ سے کس حیثیت سے رابطہ کیا گیا ایٹرنی جنرل بولے کہ سینٹ وفاق کی علامت ہے اس لیے چیئرمن سینٹ کو کہا گیا فاروق نائک نے کہا کہ تمام حکمران جماعتیں پی ٹی آئی سے مذاکرات پر آمادہ ہیں چیئرمن سینٹ کا کردار صرف سہولت فراہم کرنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا اتحادی ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں زہرانہ تحریک انصاف کے منحرف ارکانی اسمبلی بھی شریک رہنما کے لیے چھے ڈشو کا احتمام وزیراعظم کی تمام ارکان سے ملاقات عید کی مبارک بات عمران خان نے مذاکرات کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں فواد چودی صاحب سینٹر علی زفر صاحب اور میں ہم اس کمیٹی کے ممبران ہیں اور اگر حکومت سنجیدہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی تو ہم مذاکرات کے لیے کل بھی تیار تھے آج بھی تیار ہیں پی ڈی اے میں مذاکرات پر اتفاقے لیے تیار ہیں سینٹ کمیٹری صرف تاخیری حربہ ہے قومی اسیملی کا اجلاس بلا کر رولز کی اخلاف ورزی کی گئی خواد چودری بولے کہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ آئین سے بالاتر نہیں حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کرے دو تین دن میں فیصلہ نہ ہوا تو چودہ مئی کو الیکشن ہوں گے ایمٹی ایم کا وفد کچھ دیر میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گا خالد مقبول صدیقی کی سربراہ میں وفد مصطفح کمال فاروق سرطان امین الحق جاوید حنیف شٹامل ہوگے متعضہ کے راہنما مردم شماری پر اپنے تحافظات وزیراعظم کے سامنے رکھیں گے کچھے میں آپریشن کی سب سے بڑی کبریج پی این این پر پی این این کچھے میں پہنچنے والی میڈیا کی پہلی ٹیم بن گئی پی این این آپ تک پہنچا رہا ہے آپریشن کی لمحہ بالمحہ خبر دن ہو یا رات پی این این لا رہا ہے آپ کے لئے تازہ ترین صورتحال کیونکہ پی این این ہے سب کی آواز پاکستان میں منکی پوکس وائرس کی انٹری دبائی اور شارجہ سے پاکستان آنے والے تین مسافروں میں منکی پوکس کی تشخیص ایک سومالی باشندہ اور دو پاکستانی وائرس میں مبتلا قومی ادارہ سہت کا عالمی ادارہ سہت سے ویکسین حاصل کرنے کا فیصلہ تقنیقی معاونت بھی تلر فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی قومی ادارہ سہت منکی پوکس کے بیس مشتبہ سیمپلز کے ٹیسٹ بیرون ملک سے پاکستان آنے والوں پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے بلوچستان میں پولیس دہشتگردوں کے نشانے پر خوزدار میں دھماکا ایس اے چو سی جی ڈی شہید شربت خان کی کار کے قریب دھماکا ہوا ایس اے چو اسطال میں جان کی بازی ہار گئے شرح سود بڑھنے اور دولر مہنگا ہونے سے ملکی کرزوں میں اضافہ وزارت خزانہ کی ریپورٹ جاری ریپورٹ میں کہا گیا دسمبر تک پاکستان کے کل کرز میں غیر ملکی کرزہ سینتیس اشاریہ دو فیصد ہے دو ہزار چھبیس تک کرزہ معیشت کے ستر فیصد سے زائد رہنے کا خطشہ ملک میں مہنگائی کی شرح اٹھائیس اشاریہ پانچ فیصد رہے گی دو ہزار چھبیس تک مہنگائی کی شرح بڑھنے کی شرح چھے اشاریہ پانچ فیصد ہو سکتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی ہا منصب کے درمیان ٹیلی فونی کے رابطہ دونوں ممالک کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق شہباز شریف نے چینی وزیر اعظم کو انتخابات جیتنے پر مبارک بات دی چینی وزیر اعظم کا پاکستان کی قومی ترقی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے حمایت جالی رکھنے کا عیادہ کراچی سے لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس کی بوگی میں گمپٹ کے قریب آگ لگ گئی خاتون اور تین بچوں سمیت سات افراد جا بہات فائر برگیٹ کے عملے نے آگ پر کابو پایا متاثرہ بوگی علک کر کے چین کو روانہ کیا گیا وزیر ریلوے کا نوٹس پیککات کا ہو مغری بھی ہوا ہے آج شام پاکستان میں داخل ہونے کے لیے تیار کراچی میں وقفے وقفے سے بارش کا امکان شہر اکارد میں ممکنہ بارشوں سے خطرے کی گھنٹی بج گئی شہر کے نالوں کی سفائی ہوئی نامرمت انتظامیہ زبانی جمع خرچ میں مصوف بلوچستان کے شمال مرشکی اور ساحلی علاقوں میں تفانی ہوائیں اور بارش کی پیشکوئی گوادر پسنی کے سمندر میں تغیانی کا خدشہ ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں جان راولپنڈی میں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ونڈے ٹاکرا میٹ ساڑھے تین بجے راولپنڈی سٹیڈیم میں شروع ہوگا امام الحق کا کہنا ہے کہ جی ٹونڈی سیریز کی غلطیاں نہیں دوہرائیں گے موسیقی